تو دوستو یہ ہے ہمارا لیسن 2 for MS Excel 02 Hero Course اب اس لیسن میں ہم سیکھیں گے MS Excel کے Quick Access Toolbar کے بارے میں اب جیسے کہ دوستو جب ہم MS Excel open کرتے ہیں تو یہ والا بار جو بولتا ہے Quick Access Toolbar بلکل ٹاپ پہ پریزنٹ ہوتا ہے اور بہت ہی آپ effectively اس کو use کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنا کام بھی بہت effectively کر پائے اب جیسے کہ دوستو جب ہم MS Excel سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں MS Excel میں ہم formula لگائے data انٹر کرے private charts بنائے یا اور کچھ بنائے لیکن ہم Quick Access Toolbar کو بھول جاتے ہیں اور اس کو سیکھتے بھی نہیں ہیں کیونکہ اگر آپ کے دیکھیں basic concepts clear نہیں ہوں گے تو آپ advanced level پہ کیسے پہنچیں گے تو اس لیے آپ کو جاننا ضروری ہے اس Toolbar کے بارے میں کہ آپ اس کو effectively کیسے use کر سکتے ہیں اس کی اور کونکون سی setting ہوتی ہے جو آپ کو کرنی چاہیے MS Excel use کرنے سے پہلے تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والی بہت ہی informative تو نمشکہ دوستو میں رتیش آپ سب کا سوابی کرتا ہوں Creative Learning کے چانل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیپنا چاہتے ہیں یہ کمپیوٹر سے لیٹیڈ بہت ساری tips اور tricks جاننا چاہتے ہیں تو نیچے دیکھیں ریٹ کل اگر سبسکرائب بٹن ہے اس پہ کلک کر دیجے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر دیجے تاکہ آپ کو ہمارے چانل سے لیٹی لیٹس نوٹسکیشن ریگولرلی ملتی رہے تاہیے دوستو لیٹس بگن بیٹس ٹاپک تو دوستو دیکھیں جب ہم اپنی ایکسل کی ونڈو یہاں پہ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے دیکھیں یہ والی سکرین مل جاتی ہے آپ کو جہاں پہ آپ اپنے ایکسل میں کام کرنا شروع کر سکتے ہیں تو اگر ہم نے نیو ورک بک اوپن کرنا ہے تو جسٹ ہم بلانک ورک بک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایکسل کی ورک بک اوپن ہو جائے گی جہاں پہ اب اپنا کام کر سکتے ہیں لیکن دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایکسل کے بہت ہی بہت ہی بہتن ٹول بار کے بارے میں جو ایکسل کی بلٹل ٹاپ پہ پریزنٹ ہوتا ہے مطلب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آئیکنز آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سارے آئیکنز کو ہم بولتا ہے کوئک ایکسس ٹول بار مطلب ایک ایسا ٹول بار جن کے تھوڑ آپ اپنے آئیکنز کو بہت ہی ایکسل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ آئیکنز آپ کو دیئے رہتے ہیں جیسے کہ آپ کا کٹ, کپی, پیس, سیف کا جن کی مدد سے آپ اپنا کام اور بھی ککلی کر پائیں گے اور آپ اپنی مرضی سے ان آئیکنز کو آئیڈ بھی کر پائیں گے اور ڈیلیٹ بھی کر پائیں گے تو کافی ساری چیزیں اس ایکسل ٹول بار کے بارے میں آپ کو سیکھنے کی اور اگر آپ نے سیکھ لیا اس کو پروپر لی تو آپ کا دیکھیں کام اور بھی آسان ہونے والا ہے دیکھیں ٹاپ پہ جو پریزنٹ ہوتا ہے آپ کے ٹائٹل بار میں بائی ڈیفالٹ وہ ہوتا ہے آپ کا کوئی ایکسس ٹول بار یہاں پہ دیکھیں کافی سارے آئیکنز آپ کو دیئے رہتے ہیں جیسے کہ ابھی یہاں پہ آئیکنز ہیں ہمارے کٹ کے, کپی کے, پیسٹ کے اور ساتھی میں دیکھیں یہاں پہ ایرو کی دی گئی ہے اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ اور سارے یہاں پہ آئیکنز مل جائیں گے یا کمانڈز مل جائیں گے جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹوٹل بائی ڈیفالٹ دیکھیں پندر سے بیس آپ کو کمانڈز یہاں پہ دیکھ جائیں گی جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں کوک ایکسس ٹول بار میں لیکن دوستو اگر آپ کو جیسے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوک ایکسس ٹول بار جو کوئی ٹوپ پہ پریزنٹ ہے آپ چاہتے ہیں یہ ریبن کی نیچے آجائے جیسے کہ ہمارا یہاں ریبن ہے اب ہم چاہتے ہیں اس کی ریبن کی نیچے آجائے ہمارا ٹول بار ہم ٹوپ پہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنے اکورڈنگلی دیکھیں کسٹمایز بھی کر سکتے ہیں تو کسٹمایز کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جس جو کوئی ایکسس ٹول بار ہے اس پہ رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ آپشن ملے گا شو کوئی ایکسس ٹول بار بلو دا ریبن مطلب آپ کوئی ایکسس ٹول بار کو ریبن کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں تو جس میں اس پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ ریبن ہے ہمارا اوپر اور نیچے ہمارا کوئی ایکسس ٹول بار یہاں پہ پلیس ہو گیا ہے اب دوستہ آپ اس کوئی ایکسس ٹول بار کو آن یا آف بھی کر سکتے ہیں یا اس کو بہت ساری کسٹمائزیشن بھی کر سکتے ہیں اپنے اکورڈنگلی مطلب اگر آپ چاہتے ہیں اس میں آئیکنز زیاد کرنا یا ڈیلیٹ کرنا تو وہ بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو آئیے باری باری سے سمجھتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے ایک ایک ایکسس ٹول بار کو آن یا آف کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ اس کی سیٹنگ میں جانا پڑے گا تو سیٹنگ میں جانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کا ریبن ہے اس پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپشن ملے گا کسٹمائز ریبن کا تو جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایکسل آپشن کی ونڈو اوپن ہو جائے گی اور یہاں پہ دیکھیں ایک الگ سے ہی ٹیاب دیا گیا ہے وہ آپ کا کوئی ایک ایکسس ٹول بار کا جس کی مدد سے آپ سارے آئیکنز کو یہاں پہ اپنے اکورڈنگلی سیٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی فیلال کے لئے آپ نے کہاں فوکس کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ نے بالکل نیچے جو آپ کو چیک باکس دکھ رہا ہے وہ دکھا رہے کہ شوک کسٹمائز ٹول بار بلوہ در ریبن ابھی دیکھیں ٹک ہے تو ہمارے کسٹمائز ٹول بار ریبن کے نیچے دکھ رہا ہے لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں انچیک کر دیں گے اور اکے پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کوک اکسس ٹول بار آپ کا یہاں سے ہٹ جائے گا اور یہی والا ٹول بار آپ کا بلکل ٹاپ پہ چلا جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں جو یہ والا آئیکنز ہے آپ ان کو ریموو کرنا تو وہ آپ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزلی جسٹ آپ کیا کریے اس آئیکن پہ رائٹ کلک کریے اور ریموو فرام کوک اکسس ٹول بار پہ کلک کریے تو آئیکنز یہ آپ کے یہاں سے ریموو بھی ہو جائیں گے تو اگر آپ نے ریموو کرنا ہے تو اس کو ایزلی یہاں پہ ریموو کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں فیلال کے لئے چاہتا ہوں کہ جو میرے کوک اکسس ٹول بار ہے وہ دوبارہ نیچے ہی آجے ہمارے ریبن کے کیونکہ وہ مجھے ٹھیک لگتا ہے تو دوبارہ میں اس پہ رائٹ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کرتا ہوں شو بیلو دہ ریبن تو ہمارے نیچے ریبن میں آگے ہے آئیے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی کوک اکسس ٹول بار میں آپ آئیکنز کو اپنے اکورڈنگلی یہاں پہ آئیڈ کیسے کر سکتے ہیں اب جیسے کی اگر آپ نے کوئی بھی آئیکن یہاں پہ آئیڈ کرنا ہے تو ڈائریکلی آپ سیٹنگ میں بھی نہ جائے تب بھی آئیڈ کر سکتے ہیں جیسے کی اگر میں چاہتا ہوں جو ہمارے کنڈیشنل فارمینٹنگ ہے یہ والا جو میں جاتا ہوں یہ سارے آئیکنز ہمارے یہاں پہ آئیڈ ہو جائے تو بہت ہی آسان ہے جیسے آپ نے کیا کرنا ہے اس آئیکن پہ دیکھیں رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کو آپشن ملے گا ایڈ ٹوک اکسس ٹول بار تو جیسے اس پہ آئیڈ کر لیجئے تو دیکھیں یہ والا آئیکن یہاں پہ آئیڈ ہو جائے گا سیمللی دوستو اگر آپ نے یہاں پہ سیٹنگ میں جا کے آئیڈ کرنا ہے تو جیسے اب رائٹ کلک کریے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ جائیے کسٹمائز ریبن پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ جائیے کوئی کسٹس ٹول بار میں اور اس کے بعد آپ جو بھی آئیکن یہاں پہ آئیڈ کرنے وہ آپ آئیڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے چوز کمانڈ فروم تو جو ان سے کمانڈ آپ نے چوز کرنی ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بھی پاپولر کمانڈ چوز کر لی تو جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا تو آپ کے دیکھیں گے آپ کے سارے کمانڈز یہاں پہ آگئی ہیں اور ساتھی میں جو بھی کمانڈ میں نے آئیڈ کرنی ہے جیسے کہ اگر میں یہاں پہ آئیڈ کرنا چاہتا ہوں ڈیلیٹ سیلز کا تو جیسے میں نے اس کو کلک کیا اور یہاں پہ کیا ایڈ تو یہ کمانڈ ایڈ ہو گئی یہ بھی آئیڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے آئیڈ کر لیا سیمیلرلی جو جو آپ یہاں پہ سیٹنگ یا آئیکنز آئیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ آئیڈ کر سکتے کلک کر کے تو یہ ساری پچھرز یہ سارے آئیکنز میں نے آئیڈ کر لیا اور ساتھی میں دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک سیپریٹر کا آپشن ہوتا ہے جیسے کی اگر میں یہاں پہ جاؤں آل کمانڈز میں ٹھیک ہے اور بلکل یہاں پہ ٹاپ پہ جاؤں تو آپ کو ایک آپشن ملے گا یہاں پہ سیپریٹر کا ریسے دوستو اگر میں جاؤں گا پاپولر کمانڈ میں تو یہاں پہ بھی آپشن ملے گا آپ کو سیپریٹر کا تو مطلب جو بھی کمانڈز آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اس کے ساتھ آپ کو سیپریٹر کا آپشن ملے گا تو اس کے بارے میں میں ڈسکس کروں گا ابھی کچھ ہی دیر میں اس ویڈیو میں لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ آئیکن سے ایڈ کر رہے ہیں یہ ایڈ ہو کے آپ کو دکھیں گے کیسے تو جس میں نے اس کو ایڈ کر لیے اور پریس کر لیے یہاں پہ اوکے تو آپ دیکھیں گے یہ سارے آئیکن آپ کے یہاں پہ دکھنے شروع ہو گئے ہیں اب دوستو باری آتی ہے کہ آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کیسے کرنے سپریٹر کی تروں یا اس کو مووو کیسے کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے کوئی کچھ سٹول بار میں تو جس آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور اگین جانے کسٹمائیز ریبن پہ کسٹمائیز ریبن پہ جانے کے بعد ہم یہاں پہ جاتے کوئی کچھ سٹول بار میں اور ہم چاہتے ہیں دوستو کی جو ہمارا انسٹ پچھر ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ آجائے اوپر آجائے تو اس کے لئے میں نے کیا کرنا ہے جس میں اس پہ کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد میں جاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ایرو کی یہاں پہ دکھ رہی ہے دو ایک اپ پیرو اور یہ ڈاؤن ایرو مطلب موو اپ اور موو ڈاؤن تو میں اس کو کر لیتا ہے موو اپ تو کیا ہوگا جو انسٹ پچھر ہے وہ اوپر چلی جائے گی similarly دوستو اگر میں چاہتا ہوں کنڈیشنل فرمائٹنگ نیچے آجائے تو جس میں اس میں کلک کروں گا اور یہاں پہ میں نیچے کر دوں گا تو اس دنگ سے دوستو آپ اپنے آئیکنز کو ایزلی موو کر سکتے ہیں اور اوکے پریس کریں گے تو آئیکنز آپ کے اسی آرڈر میں یہاں پہ آ جائیں گے اور اگر جانے کے لئے وہاں پہ تو رائٹ کلک کرتا ہوں کسٹمائز در ایبن پہ جاتا ہوں اور کوئی اکسیس ٹول بار پہ جاتا ہوں تو ہم دوبارہ اسی سیٹنگ میں آگئے ہیں اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے سپریٹر کا کیسے یوز کرنا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو جس آپ نے کوئی بھی سپریٹر انسٹ کرنا ہے جس آپ نے کیا کرنا ہے سپریٹر پہ کلک کرنا ہے اور ایڈ کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے ایک لائن یہاں پہ آ جائے گی تو اس کو ایڈ کر لیتے ہیں ہم تین بار جیسے میں نے اس کو ایڈ کر لیا تو دیکھیں تین لائن یہاں پہ آ گئی اب آپ ان سپریٹر کو ایزلی کہیں پہ بھی پلیس کر سکتے ہیں اور سپریٹر کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک گروپ مل جائے گا مطلب جیسے کہ آپ نے کٹ کپی پیسٹ ایک ساتھ رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس سپریٹر یوز کر لینا ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کو پتہ رہے گا کہ یہ والا گروپ میرا ایک ساتھ ہیں اور دوسرا گروپ میرا دوسرے سپریٹر میں ہیں تو سپریٹر کا بھی اس لن سے یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا کام اور بھی اورگنائز وے میں ہو جائے تو اس کے لئے دوستو جس میں کیا کروں گا اس سپریٹر پہ یہاں پہ کلک کروں گا اور جہاں پہ بھی میں پلیس کرنا چاہتا ہوں اوپر ٹھیک ہے یہ تینوں آئیکنز میں ایک ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کے نیچے سپریٹر لگا لیا اس کے بعد میں سیکنڈ سپریٹر بھی لگا سکتا ہوں جیسے کی یہ والا اس پہ کلک کیا اور اس کو میں نے یہاں پہ موو کر لیا یہاں پہ رکھ لیا اور تیسر سپریٹر میں یہاں پہ چاہتا ہوں اور جیسے رکھنے کے بعد میں اوکے پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ بیچ میں دیکھیں لائنز آگئی مطلب یہ آپ کو ویزبل نہیں دکھ رہی ہے لائن مطلب ویزبل نہ کے برابر ہی دکھ رہی ہے لیکن آپ کے جو آئیکنز ہیں وہ آرگنائز میں آگئے ہیں ایسے دوستہ اگر آپ کے بس جادہ آئیکن ہو تو سپریٹر آپ کے لئے بہت ہی کام کی چیز ہے اب دوستہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو ایک اکسس ٹولوار میں سے آئیکنز کو ریمووو کیسے کر سکتے ہیں تو وہ بہت آسان ہے تو دیکھیں دو طریقے ہیں دو طریقے یہ ہے کہ ایک تو جائیے آپ اپنی سیٹنگ میں ٹھیک ہے کسٹمائز ریبن میں کوئی کسٹس ٹولوار میں جائیے اور جو بھی آئیکن آپ نے یہاں پہ ریمووو کرنا ہے اس پہ کلک کریے اور یہاں پہ جائیے ریمووو تو یہ والا آئیکن ادھر آ جائے گا اور یہاں سے یہ ریمووو ہو جائے گا اور جیسے کہ میں یہ بھی ریمووو کرنا چاہتا ہوں تو میں نے ریمووو کر لیا فارمیٹ سیل بھی ریمووو کرنا چاہتا ہوں تو یہ بھی ریمووو کر لیا اور میں چاہتا ہوں سیپریٹر بھی ریموو ہو جائے تو سیپریٹر پہ میں نے کلک کیا اور یہاں پہ ریمووو پہ کلک کیا تو یہ بھی یہاں سے ریمووو ہو گیا ہے اور اوکے پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے quick access toolbar میں جو icons ہم نے رکھے تھے وہ icons as it is آگئے ہیں اب دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جسٹ آپ اس پر right click کریں جو بھی icon remove کرنا چاہتے اور اس پر click کریں تو تب بھی وہ icons آپ کے remove ہو جائیں گے تو اس دنگ سے دوسٹو آپ quick access toolbar کو use کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس کو top پہ چاہیے تو جسٹ اس پر right click کریں ٹھیک ہے customized ribbon پہ جائیے اور یہاں پر quick access toolbar پہ جائیے اور نیچے آپ کو option ملے گا show اس کو uncheck کر دیجئے اور ok press کر دیجئے تو آپ کا quick access toolbar again top پہ چاہیے گا تو اس دنگ سے دوستو آپ quick access toolbar کا use کر سکتے excel میں اور effectively اپنا کام اور بھی organize way میں کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کیسے لگی کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور ساتھی میں ہمارے چینل پہ ضرور روید کیجئے گا آپ کو computers related بہت سارے information ملے گی جس کو سیکھ کے آپ بہت کچھ یہاں پہ سیکھا بھی سکیں گے تو ہمارے چینل کو like share اور subscribe کرنا دوستو مت بھولنا اپنے اپنے پریبار کا دھیان رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں until then good bye take care